پچاس روپے کا دانہ کھلا کے مہانہ سولہ ہزار روپے کمائیں گے ایک جوڑے سے دو بچے نہیں چار بچے پلوائیں گے اور وہ کیسے پلوائیں گے اور پچاس روپے بیس ہزار روپے زندگی میں ایک دفعہ لگا کے ساری زندگی آپ جو ہے آٹھ ہزار نہیں بھئی اب سولہ ہزار روپے کمائے سکتے ہیں وہ کیسے کمائے سکتے ہیں آج کی اس مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا اور آپ اپنے ایک پیر سے چار چار بچے پلوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احسان کنٹ فارمی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ بیس ہزار والے پیر سے آٹھ ہزار نہیں بھئی اب سولہ ہزار کا کمائیں گے اور دو بچے نہیں بلکہ چار بچے آپ لے سکیں گے دو کے پیر سے چار بچے کیسے لیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے ایک جوڑا دو انڈے دیتا ہے جو دو ہی بچے نکالے گا چار بچے کیسے نکالے گا نہیں بھائی اب آپ چار بچے پلوائیں گے ایک جوڑے سے اور اس کی میں ٹرک آپ کو بتاؤں گا بڑی اسان سی ٹرک ہے آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے پاس زیادہ بریڈ آئے گی زیادہ پروفٹ آئے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے خوش ہی ملے گی اور جب مجھے خوش ہی ملے گی تو آپ لوگوں کو بھی خوش ہی ملے گی اور آپ کے پاس بریڈنگ پروگرس بھی زیادہ آئے گی کیونکہ اس وقت دو کی بہت کہلیں کہ قلت ہو چکی ہے اور ہر بندہ دو کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دو اتنی کہ مارکیٹ میں شارٹ ہو چکی ہے کہ کہیں ایک پیس بھی مل رہا ہے تو لوگ دو کو اٹھائے جا رہے ہیں اور ریڈ پائر دو تو لوگوں نے ویتھی شارٹ کر دیا ہے ڈیمیڈ پائر بھی شارٹ ہونا شروع ہوگی ہے بلو بھی شارٹ ہوگی ہے شارٹ سے مراد کے مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اب آپ نے چار بچے پلوانے ہیں وہ کیسے پلوانے ہیں چلیں آئے میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں بہت بہترین اور مزے کی ٹرک ہے آپ کو مزہ آئے گا تو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی چار بچے ڈو کے ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک جوڑا چار بچے کیسے پالتا ہے جب جوڑا چھنی سے بچے نیچے اترائیں اور بچے یعنی انڈے سے بارہ دن میں بچہ باہر نکل آتا ہے ہاں بچے کیسے پلیں گے یہ نہیں کہ آپ نے دو انڈے دی ہوئے آپ نے کسی کے دو انڈے اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دیا آپ نے کہا جی سان بھائی کی ویڈیو دیکھی چار بچے پلیں گے نہیں جب دو انڈوں سے بچے نکل آئیں اور بچے نکلنے کے بعد دس دن کے اندر آٹھ دس دن کے اندر اور بچہ چھنی سے نیچے جمپ کر جاتا ہے جب بچہ ماں باپ کے پیچھے بھاگ کے فیڈ لے رہا ہو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو اس جوڑے کے بچے ہیں اور دو دوسرے جوڑے کے بچے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو بچے وہ پکڑنے ہیں اور دو بچے ان کے لینے ہیں جو اسی جوڑے کے دو بچے وہ ان کے ساتھ رہنے دینے ہیں اور دو ان کے اس جوڑے کے لینے ہیں جو آپ نے فری کرنا ہے تو اس کے ساتھ چھوڑ دینا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک جوڑا چار بچے پالے گا ہاں جی اور وہ جوڑا جو آپ نے فری کیا وہ دوبارہ انڈے لے کے بیٹھ جائے گا اس طرح آپ کا جوڑا بھی جلدی فری ہو جائے گا اور ایک ہی جگہ پہ آپ کا چار بچے بھی پل رہے ہوں گے اور دوسرا جوڑا بھی جو ہوگا وہ بھی ایسا نہیں کہ بچے پال ہوگا ساتھ میں انڈے بھی لے کے بیٹھ ہوگا ایک جوڑے سے چار بچے پلوا سکتے ہیں یہ ٹرک آج تک ویڈیو اس پہ کسی نے نہیں بنائی ہوگی کہ چار بچے کیسے پلوایں لو جی فنچ بنا دیا ہم نے دو کو پکڑ گئے دو جو ہے لوگ کہتے تھے دو بچے دیتی ہے لیکن آج میں نے دو کو فنچ بنا دیا ہے اور فنچ کو جو ہے میں نے بہت اوپر کر دیا کہ فنچ سے میں نے آٹھ آٹھ بچے پلوایں نونو بچے پلوایں لیکن دو سے آج تک کسی نے چار بچے نہیں پلوایں ہوں گے میں نے دو سے چار بچے پلوایں اور الحمدللہ دوسرے بھی جوڑے جو ہیں آپ دیکھیں یہ دوبارہ آ چکا برڈ اور یہ بھی انڈوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ برڈ اگر بچے پال رہا ہوتا تو یہ ابھی تک بچوں کے ساتھ ہی لگا ہوتا لیکن اس سے زیادہ سال میں زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے چودہ پندرہ کلچ لینے کے لیے ایک ہی جوڑے سے ہم نے کیا ٹرک کا استعمال کیا ہاں ہم نے ساری ٹرکیں استعمال کی ہیں یہ بہت پیسے خرچ کر کے بچے مروا کے تب یہ ٹرک کامیاب ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے ہم نے چار انڈے رکھے بچے دو ہی نکلے ایسا نہیں کرنا چار انڈے نہیں کرنے تب بچے چار نہیں نکلتے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بچے دو دو نکلے ہیں اور چھنی کے اندر آپ نے بچے رکھ دیئے کیا ہوگا کہ جب چار بچے ہوں گے تو زیادہ ادھر جھرمٹ ہو جائے گا بچے تب بھی فیڈ کم ہوتی ہاں بچے تب آپ نے چار کرنے جب ادھر سے بھی دو بچے چھنی سے نیچے اترائیں اور دوسری چھنی سے بھی دونوں بچے نیچے اترائیں اور وہ بھاکے مابا کے پیسے جو فیڈ مانگتے ہیں تب آپ نے بچوں کو چار کر دینا فوری یہ جوڑا بھی انڈوں پہ بیٹھ جائے گا اور وہ بھی انڈوں پہ بیٹھ جائے گا اور ان کو فیڈ بھی ہوتی رہے گی چار بچوں کو تو یہ جو ٹرک ہے بہت بہترین ہے آسان سی ٹرک ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سا سمجھایا کہ ہنجی اب آپ اس کاروبار سے ڈبل منافع حاصل کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ دوستوں کے لئے کوئی نہ کوئی اچھی اور بہترین ٹرک لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈبل منافع ہو کم خرچے میں ڈبل پیسے کمائیں ویڈیو کے آخر میں اپنے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اگر میرے کسی بھائی کے پاس ڈیمنٹ پائڈ کے اس طرح کے پیر موجود ہیں اور اگر کوئی دوست سیل کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ احسان بھائی میرے یہ برڈ سیل کروا دیجئے اور اچھے ریٹوں میں تو مجھے بھائی میرا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ کے پاس ڈیمنٹ پائڈ ڈبل ہے جاوہ ہے گولڈین ہے ریڈ پائڈ ڈبل کے بڑے جوڑے ہیں یا بچے ہیں سٹار فنچ ہے اور اس کے علاوہ زیبرا کی موٹیشنز ہیں کوئی بھی برڈ موجود ہے آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ سیل کرنا چاہتے ہیں نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہے مناسب ریٹوں میں آپ کو برڈ مل جائیں گے آل پاکستان میں کارگو آویلیبل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر رہی دیا کریں اور چینل کو لازمی سسکرائب کیا کریں اس سے مجھے خوشی ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی چاہنے والے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں ویڈیو کو تو چینل کو لازمی سسکرائب کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں مجھے جے اجازت اللہ نگے بانے